موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن نو کیا تو انسان بانتے ہیں میرا رب نے میرے تے بڑے عسان کی تے انہی ایسے پارچ آیا کہ فیراؤن کر لگا ہے وما رب العالمین اور رب کہنا ہوندہ آئے قال فرمایا رب السماوات واللہ دے وما بین اوما انکن تم موکنین فرمایا زمین و آسمان دے مالک ہوئی رب دے قال لی من حولہو اللہ تستمیون فیراؤن کر لگا اپنے ارد گر جڑے ہمیتی چمچے بیٹھے ہونے جولی چک کہنے لگا سن دے ہو موسیٰ کیوں جی کر لگا او میرے تو لابوی کو رب ہو سکنا اللہ تستمیون اے کہا دے سن دے ہو جی اے مولوی کیوں جی تقریرہ کر اے بیک ہو جی ہسی تو پہنی باری سنی پھر آن بھی کہنے لگا میں تو پہنی باری سنی آ رب العالمین بھی ہوندہ قال اللہ تستمیون کہنے لگا سن دے نہیں تسی اے نمی کال سنو ان جو نام موسیٰ جی کے نمی کال کی تھی کھڑ کہ جی رب العالمین بھی ہوندہ تو آپ نے فرما ہاں ہوندہ اور جیڑے ہوندہ جولی چک تو جیڑے ہوندہ سیاسی وابستگی آڑے انہوں پھر نام موسیٰ رسالت چھڑ کے تو آپ نے لیٹر ہی نظر آدھے انہوں پھر آپنیاں جماعتہ ہی نظر آدھی انہوں پھر آپنیاں ملازمتہ ہی نظر آدھی انہوں پھر آپنے ادارے نال وابستگی نظر آدھی انہوں پھر سامنے میں ایک گالہ میشہ پڑھ کے عجیب پر لگ دا ہے بھئی جنابِ حارون نبی تے ساری امت میں جو سونے تے افضل تے عالی ہوتے نا جنابِ حارون کھڑے موسیٰ علیہ السلام تے تور پہ آڑ ہوتے گئے جنابِ حارون کھڑے تے سامری سنیا رہے سنیا رہا سی تے انہیں جناب بچرا سونے دا منا کے جنابِ جبریل علیہ السلام تے گھوڑی دی جڑا تو پیرہ دی مٹی پا دیتی وہ بڑا بڑا شروع کر دیتی وہ بچھا جی میں بڑا بڑا کر دا ہے تو سامری کہنے لگا عید وڑا خدا ہے تو جب بس عید نہیں کھل کرنے دی لوڑ سی جنابِ نبی حارون کھڑے رہ گا پوری قوم بچ لے کے جھو گئے پوری قوم میں کھل کر دا ہوں نا اسی ہاں حضور دیئے شانہ بیان کرنے آنا موسیٰ رسالہ تا اگر کسی نو سمجھ نہ آوے نا یہ تو بڑی دور آری بات ہے نا جناب عرقرار روحِ بہبود نبود دیدنِ روحِ نبی سود نبود مولانا روم فرما دیں جی تھی فطرت گندی ہوئے نا ہوتے نبین ہوئے ایک کیوئی نمہنے آ جناب یہاں فطرت گندیان ہونا نا تو ساڑی گالی کوئی نہیں جدو قومتِ مزاج ہو جاننا خراب آجی چونشوت اندیشہِ قومِ خراب اقبال کہندہ ناصرہ گردت بدستش سیم ناب اقبال کہندہ جس ویڑے قومتِ مزاج خراب ہو جاننا ہونا ہاتھیں سونہ بھی دے ہو تو مٹی ہو جانا